سعوذ باللہ من الشہدان رجیم بسم اللہ الرحمنہ باتے جب ہی ہم لوگوں نے سالڈز کی الیکٹریکل پروپرٹیز کو پہلے ڈسکاس کیا تھا آج ہمارا آرٹیکل ہے جس میں ہم نے سپر کنڈیکٹر وغیرہ کنڈیکٹیوٹی کی بیس پہ مختلف مٹیریل کو ڈسکاس کیا تھا پھر انرجی بینڈ سیری کی بیس پہ اس کو ڈسکاس کیا تھا آج سالڈز کی جو مگنیٹک پروپرٹیز ہیں آج ہم اس کو ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں اس میں بیٹی مگنیٹک پروپرٹیز آف سالڈز سالڈز میں جو مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے وہ جو باونڈ کر کے رکھتی ہے تمام کی تمام ایٹمز کو وہ کیسے ہوتا ہے نارتھ اور سعود پول کیسے بنتے ہیں کتنے ٹائپس آف مٹیریل ہوتے ہیں کونسے مٹیریل کو ہم مگنیٹک مٹیریل کہیں گے اس کو بیٹی یاد ہم لوگ ڈسکاس کریں گے اس میں دو باتیں مگنیٹیزم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو بڑی نام دیتے ہیں الیکٹو مگنیٹ کا اور دوسرے کو نام دیتے ہیں پرمنٹ مگنیٹ کا اب جو الیکٹو مگنیٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا سالے نائٹ والے میں کہ اگر ہم ایک کرنڈ کو لوپ میں اگر ہم موف کرواتے ہیں ایک ہمارے پاس سپرنگ ہے یا لوپ ہے وائر کا ٹائٹلی واؤنڈ سپائرل سپرنگ ہے اس میں سے اگر ہم کرنڈ فلو کرواتے ہیں تو ایک آرٹنگ ٹو رائٹ ہینڈ رول کارل آف ای فنگر شوز دی ڈریکشن آف کرنڈ تھام ریپرزینٹ دی ڈریکشن آف مگنیٹک فیل تو اس کے اندر بڑی سینٹر کے اندر ایک مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے سینٹر کے اندر سٹرانگ مگنیٹک فیل ہوتی ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کو یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو سٹرانگ مگنیٹک فیل ہوتی ہے وہ سینٹر میں تو سٹرانگ ہوتی ہے سائیڈوں کے اوپر وہ کیا ہوتی جاتی ہے بیٹی جی آپ لوگ کی ویک ہو جاتی ہے جی اب بیٹی جی اس کو ذرا ہم بوکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اس میں بھی وہ یہی بات کہتا ہے کہ جو الیکٹو مگنیٹ ہوتا ہے اور جو بار مگنیٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس میں موشن آف الیکٹران ہی کو دیکھا جاتا ہے جس طرح ہم لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جدر سے کرانٹ فلو کرتا ہے وہاں سے ہمیشہ مگنیٹک فیل اوریسٹر نامی سینٹس نے کہا تھا کہ وہاں پہ مگنیٹک فیل پیدا ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ایک چارج پارٹیکل ریسٹ کے اندر ہے تو اس کی گل صرف اور صرف الیکٹرک فیل ہوتی ہے لیکن اگر چارج پارٹیکل موو کرتا ہے تو اس کی گل مگنیٹک فیل ہوتی ہے اگر چارج پارٹیکل ایکسیریٹ کرتا ہے تو پھر بیٹی جی آپ لوگ کی الیکٹرک اور مگنیٹک فیل دونوں ہوتی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے جو پرمنٹ مگنیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو مگنیٹک فیل ہوتی ہے اور دوسرا جدہ سے کرنٹ فلو کرتا ہے اس میں سے جو مگنیٹک فیل ہوتی ہے آخر اس کا آریجن کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو کرنٹ ہم لوگوں نے ڈسکاس کیا تھا کہ سالنائٹ کے اندر سے کرنٹ فلو کرتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے تو اس کے سنٹر میں ہم نے کہا تھا بار مگنیٹ بنتا ہے وہ کہتا ہے جس طرح کوئی تینی مگنیٹ ہوتا ہے عام مگنیٹ جو چھوٹا جس کو میں نے نام دیا تھا پرمنٹ مگنیٹ کا وہ مگنیٹ اور جو دوسرا بار مگنیٹ بننا ہے جو ٹو کرنٹ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ان کی ان کی جو بھییوئر ہے بسیکلی تو وہ سیم ہے اب وہ کہتا ہے کہ بسیکلی کس کی وجہ سے ہے کرنٹ کی وجہ سے ہے چاہے وہ تینی مگنیٹ کے اندر ہے یا اس کے اندر اب تینی مگنیٹ میں کیسے کرنٹ فلو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو امپیر نے سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو بھی مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ موشن آف چارجز کی وجہ سے الیکٹران کی وجہ سے ہوگی کیونکہ جب تک ایٹم کو سٹیڈی نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت لوگ اس چیز میں ابحام میں تھے شکوں میں تھے کہ اس میں کیسے ہوتا ہوگا چلو اس میں سے تو کرنٹ فلو کرتا ہے لیکن جو پرمنٹ مگنیٹ ہے اس میں کیسے مگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ جب ایمپیر کے دور میں سٹیل ایٹم کی سٹیکچر کو پتہ نہیں تھا پھر مطلب کہتا ہے کہتا ہے جو ایمپیر کے دور میں جو کیسے مگنیٹک فیلڈی ہے ہے وہ بھی موشن آف الیکٹران کی وجہ سے ہے جو ہمارا پرمننٹ مگنٹ ہے اس میں بھی موشن آف الیکٹران کی وجہ سے ہے اور جو ہمارا الیکٹو مگنٹ ہے اس کے اندر بھی جو مگنٹک فیلڈ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے بڑی جی آپ لوگ موشن آف الیکٹران کی وجہ سے جی پھر وہ کہتا ہے کہ the magnetism produced by electron within atom can arise from two motions جی وہ کہتا ہے جی ایٹم کے اندر دو قسم کی موشن ہوتی ہے الیکٹران کی first each electron orbiting the nucleus behaves like atomic size loop of a current that generated a small magnetic field پہلی بات جی کہ جب بھی الیکٹران گھومتا ہے تو اس کی orbital موشن ہوتی ہے وہ ایک نیوکلیس کی گرد گھومتا ہے تو جس کی وجہ سے ایک current کا loop produce ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے atomic size کی مگنٹیزم جنریٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے this situation is similar to field created by the current loop سیم اسی طرح جس طرح ہم لوگ انہیں سالنائیڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ الیکٹران گھومتا ہے اور اس کی وجہ سے magnetic field generate ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک موشن تو یہ والی ہوگے کہ وہ ایٹم کے اندر الیکٹران اپنے مدار میں گھومتا ہے دوسری وہ کہتا ہے سیکنڈلی ایچ الیکٹران possesses a spin that also gives rise to a magnetic field دوسری موشن بیٹیج الیکٹران کی یہ بھی ہے ایک تو اپنے مہور میں کے بھی گھومتا ہے جس کو ہم لوگوں نے نام دیا تھا سپین موشن کا اور دوسرا ایک ایٹم کے گھومتا ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا orbital motion کا اب وہ کہتا ہے سپین کی وجہ سے بھی کرنٹ کی لوب بنتے ہیں اور اسی طرح دوسرا جو آرمٹ کی وجہ سے بھی کیا بنتے ہیں وہ ہی اسی طرح magnetic loop بنتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کس کی وجہ سے جی وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی آرمٹال اور سپین موشن کی وجہ سے جو نیٹ مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے بڑی ان دونوں کے کمبائن ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کسی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ دونوں سپین اور آرمٹال موشن ایک دوسری کو رین فورس کریں گے کہ کسی جگہ وہ کینسل بھی کر دیتی ہیں مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے بسی کلی اس سبسٹنس کے اندر وہ انتمام ایٹمز کے اندر جو الیکٹران کی موشن ہے اس کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے مگنیٹیزم جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا سینٹر بھی اپنی سپین موشن کرتا ہے تو ایک اس کی وجہ سے بھی مگنیٹ ایک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے لیکن وہ جو مگنیٹیزم جنریٹ کرتا ہے اس کا جو نیوکلیس ہے جو نیوکلیس کی بھی سپین موشن ہوتی ہے لیکن وہ بیٹے جی وہ کہتا ہے کہ بہت ویک ہوتی ہے جو ہمارے ایٹان کی موشن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے سپنے دس ویوہف مگنیٹیزم it is concluded that it is impossible to obtain an isolated north pole اب وہ کہتا ہے جب یہ مگنیٹیزم جنریٹ ہوتی صرف north pole نہیں بانتا isolated کبھی نہیں بنے گا the north pole is mainly one side of current loop the other side will always be present a south pole and therefore cannot be separated this is an experimentary reality اللہ پاک کی سسٹم ایسا ہے کہ جدر بیٹے جی وہ کہتا ہے مگنیٹیزم جنریٹ ہوگی automatically ایک سائٹ پہ نارت پول بنے گا دوسرے سائٹ پہ کبھی بھی نارت اکیلہ نہیں بنے گا ہمیشہ نارت اور ساؤت دونوں بنے گے دوسری بات anti ہمیشہ جنریٹ ہوتا ہے جس طرح آئے کل سینس پوری اس پہ کام کر رہی ہے کہ electron کا anti ہر particle کا anti particle ضرور ہے اسی طرح اگر ہم مگنیٹ کو توڑتے جائیں ایک مگنیٹ لانگ بار مگنیٹ لی ہے میں نے اس کو توڑا ہے دو حصوں میں بڑی اس کے دو ہمیشہ دو پول بنے گے جدر سے مرزیاں توڑتے رہیں وہ ایک نارت اور ساؤت پول بنتے رہے گا اسی طرح اس میں بھی وہ یہی بات کرتا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے نارت اور ساؤت پول ضرور بنے گے اور automatically یہ کیا کرتے رہتے ہیں generate ہوتے رہتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ two cases arises یہاں پہ وہ کہتا ہے دو cases arise ہوئے ہیں which have to be distinguished in the first case the orbits and spin axis of the electron in an atom are so oriented that their fields support to each other and the atom behaves like a tiny magnet اب وہ کہتا ہے دو کشم کی motion electron کی یا spin motion یا orbital motion اگر یہ دونوں reinforce کرتے ہیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں تو آپ لوگ کیا ملے گا یہ ایک tiny magnet بن جائے گا substances with such atoms are called paramagnetic substances ایسے magnetic substances کیا نام دیتے ہیں these are known as paramagnetic substances in second type of atom there is no resultant field as the magnetic field produced by both orbital and spin motion of electron might add up to zero اب spin اور orbital ایک دوسرے کو cancer کہا دیتے ہیں net result zero آگیا there are وہ کہتے ہیں ایسے magnetic material کو نام دیتے ہیں diamagnetic substances for example for example the items of water copper bismuth and antimony اور وہ کہتے ہیں جو اس قسم کی material ہیں جس میں orbital اور سپین موشن cancel out کر دیے وہ کون سے بیٹے جی material مانگیا ہے diamagnetic سب سے پہلے orbital اور سپین موشن مل کے رین فورس کرتی ہیں تو اس کو ہم نے نام دیتے ہیں پیرامگنیٹک material اگر orbital سپین کے ساتھ cancel out ہو گئی net مگنیٹیزم zero ہو گیا تو پھر ایسے substances کو ہم نے نام دیتے ہیں these are now as diamagnetic substances پھر وہ کہتے ہیں however there are some solid substances ایجی iron ہے کبارٹ ہے نکل ہے کرومیم نکل کرومیم ڈائیکسائیڈ and alkino alkino basically یہ ایک alay ہے جو اس میں aluminium nicker iron اور کبارٹ کا ایک alay ہے اس کو mix کر کے انہوں نے ایک material بنائی جس کی وجہ سے انہوں نے اچھے قسم کے مگنیٹ وغیرہ جو ہمارے permanent مگنیٹ وغیرہ موٹر کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ایک alay سے انہوں نے تیار کیا ہے اس کو اچھے way so as to exhibits a strong magnetic field اب ایک تو یہ ہے کہ orbital spin motion reinforce کرے اور تمام ایٹمز کا جو magnetic effect ہے وہ بھی ایک دوسرے کو support کرے تو ایسے magnetic material کو نام دیتا called ferromagnetic substances ferromagnetic material are of great interest from electrical engineers وہ کہتا یہ basically جو ہمارے ferromagnetic material ہیں یہ ہمارے لئے بہت important ہیں جس کی base پہ ہم کیا کرتے ہیں next permanent magnet کی ہوگی ادھر دو باتیں کلیر ہو گئی کہ چاہے ہم پرمنٹ میگنیٹ کی بات کریں چاہے ہم الیکٹو میگنیٹ کی بات کریں تو بڑی ان دونوں میگنیٹیزم میں جو بیسک فینامینا ہے وہ موشن آف الیکٹان ہے اور اس کی بیس پہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایٹم کے اندر موشن ہوتی ہے الیکٹان بھی موف کرتے ہیں سینٹر بھی نیوکلیس بھی موف کرتا ہے تو ہم نے کہا جب الیکٹان موف کرتا ہے دو قسم کی موشن ہوتی ہے سپین بھی ہو سکتی ہے آر بیٹل بھی کچھ مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جس میں سپین اور آر بیٹل ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں تو ایسے مٹیریل کو ہم لوگوں نے ایک نام دیا ہے پیرا مگنیٹک سبسٹانسز کا پھر ہم نے کہا ایک دوسرے کے افیکٹ کو کنسل کرتے ہیں اس کو ہم نے نام دیا ہے ڈائی مگنیٹک مٹیریل کا کچھ میں ہم نے کہا جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ آر پاس میرٹل بھی مل جاتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک نام دیا تھا کہ سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے جو ہمارے آج کل کے مگنیٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کو بیٹی جہاں ہم نام دیتے ہیں فیرو مگنیٹک سبسٹانسز کا حمید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامیو ناصر موسیقی